ریس کے گڑھے لا شادی والے گڑھے نہیں تو آپ کہتا ہے کہ جب جا کے میں کام اس کے ساتھ جا کے کام کرتا ہوں تب وہ کام کرتا ہے جب میں واپس آ جاتا تو وہ کام بند کر جیتا ہے تو میں نے اس کو ایک بات کہی کی میں نے کہا ترکو کہا تھا کہ ریس کے گڑھے لا شادی والے گڑھے نہیں تیسے ہوتے ہیں جب تک ان کے سامنے جا کے یعنی جب جب آپ دوبارہ 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 موتیویشن دیتے رہو گے تب ہی وہ کام کریں گے آپ کو لوگ ہو چاہیے جو آٹومیٹکلی اس سسٹم کے اندر آئے جب کو بھوک ہو آگے بڑھنے کی وہ آگے بڑھنے کی جو بھوک ہوگی تب ہی وہ آپ کی بات سیکھیں گے آپ کی بات سمجھیں گے اور تب ہی اس پہ کام کریں گے تو سب سے پہلی بات اگر آپ ہمیشہ آگے رہنا چاہتے ہو سب سے امپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے نمبر ون چناف کرنا ہے ان لوگوں کا جو ہمارے بسنس میں کام کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز کیا کوئی گھوڑا خود بانتا ہے گھوڑے کو بھگاتا کون ہے اوکی لے جانتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ گھوڑے خود نہیں بانتے گھوڑوں کو بھگاتا ہے اور گھوڑوں کو بھگاتا کون ہے جس کو کہتے ہیں جوکی جوکی یعنی کی جو اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے گھوڑے کے اوپر اور آپ کو بتایا کہ میرے جیسا ویمتی جس کا کچھے فٹین اچھا کبھی اچھا جوکی نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ میری ہٹی کا جو بھار ہے وہ میرے گھوڑے کو سلو کر دینا ایک آئیڈل جوکی کی ہائی کبھی پانچ سن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کا پچاس کلوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تب ہی جا کے وہ اچھا جوکی بنتا ہے کیونکہ اگر بھاری جوکی یعنی کی کھوڑا سلو جو میں آج آپ کو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ میں سے بہت لوگ ہوں کے جو آج نئے ہیں آپ کو آگے چل کے اس بات کی سمجھ آئے گی آج جو میں کہہ رہا ہوں نمبر ون کھوڑا ہے آپ کا نیٹ ورک اور کھوڑے کو دڑھانے والے ہیں آپ چوکی تو اگر آپ کا بھار زیادہ ہوگا یعنی کی عظیمو شاہن چھاہن چھاہن کہ میں اپلائن میں لیڈر اگر اس گھمٹ میں رہو گے تو آپ کا کھوڑا سلو ہو جائے گا یہ بات کہنا کہ میں گھراؤں تھوڑے دیر کے گھراؤں رہو گے زیادہ دیر کے نہیں رہو گے کیونکہ نیٹ ورک کھسک جائے گا اگر آپ نے اس گھمٹ کو رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چوکی ہوتا ہے جب گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے اگر وہ تک کے بیٹھے گا تو اس کے ہوا کے پریشر کے ساتھ اس کا گھوڑا سلو ہو جائے گا یعنی کی آپ کو بھی اپنے گھوڑے کے اوپر اپنے نیٹ ورک کے اوپر تک کے نہیں بیٹھنا آپ کو بھی اپنے نیٹ ورک کے ساتھ مل کے رہنا ہے تب ہی جا کے آپ کا گھوڑا تیز بھاگے گا تب ہی آپ کا نیٹورک تیز بھاگے گا مجھے ایک بات بتاؤ کیا کسی گھوڑے کو کبھی ہندی انگریزی ترکی فارسی کوئی بھاشا بولنی آتی ہے کیا کوئی انسان دھوڑوں کی بھاشا بولتا ہے کمال کوئی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بھاشا نہیں جانتے پر تب ہی اتنا تعلیل ہوتا ہے کہ ہر ایک ایک اشارہ سمجھتے ہیں جس طرح کا تعلیل آپ کو اپنے نیٹورک کے ساتھ بنانا ہے